کہ آج تک میڈیا صرف یک طرفہ گیم چلاتا رہا ہے کہ صرف ڈاکٹرز کا ورشن جو ہے نا میڈیا پہ آیا ہے آج تک جب بچی کا جنازہ تھا وہاں پہ تو کوئی بندہ ان کے شامل نہیں تھا فیملی سے تو باتیں کہ سیون ایٹی نہیں بنتا ان کے پاس کچھ نہیں تھا ایسا کوئی اسلحہ نہیں تھا کوئی چیز ایسی نہیں تھا جس سے کوئی ان ٹیرر جو ہے نا کریئٹ کیا ہو انہوں نے جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے بار بار ڈاکٹر صاحب کو کال کی ڈاکٹر صاحب موبائل پہ بیزی تھے اب موبائل پہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب بار بار تین مرتبہ چار مرتبہ جب گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی سروکار نہ کیا انڈ پہ ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب الٹا گرم ہو گئے الٹا گالم گلوچ کرنا شروع کر دی ان دا مینوائل بچی کی ڈیتھ ہو گی چنڈن ہوسپٹل کا کیا میٹن کیا ہے اور کیا ہوا تھا اور اب کسی دن کا ارمانڈ ہوا ہے بھائی جن اس میں نا ایکچول سٹوری یہ ہے کہ آج تک میڈیا صرف یک طرفہ گیم چلاتا رہا ہے کہ صرف ڈاکٹرز کا ورشن جو ہے نا میڈیا پہ آیا ہے آج تک کسی نے بھی میڈیا نے بھی یہ جورت نہیں کی کہ کم از کم ایکیوز کا ورشن بھی تو آنا چاہی ہے ان کی انسانس کیا ہے وہ بھی انسان ہے ان کا بھی آخر ہونا چاہیے ہوا یہ تھا کہ ان کی بچی جو میرے ایکیوز ہیں ان کی عمران خلیل کی بیٹی تھی نو ماہ کی جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی پچھلے پانچ چھے دن سے اس دن جن اکتیس پانچ کو صبح چھے بجے یہ تھوڑا سا اس کی بچی کی طبیعت خراب ہوئی جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے بار بار ڈاکٹرز صاحب کو کال کی ڈاکٹرز صاحب موبائل پہ بیزی تھے اب موبائل پہ بیٹھے ہیں ڈاکٹرز صاحب بار بار تین مرتبہ چار مرتبہ جب گئے ہیں بھی ہائپر ہوئے انہوں نے ڈاکٹرز صاحب کے ساتھ تھوڑا سا بدتمیزی کے معاملے میں آئے اب اس بدتمیزی کے ایشو میں ہوا یہ کہ اس کے بعد تمام سٹاف کٹھا ہو گیا ڈاکٹرز کی کٹھے ہو گئے انہوں نے ان کو مارا پیتا پانچ بندے تھے یہ بچی کا باپ بچی کا دادا بچی کا چاچا اور دو جو جس کی بچی فوت اس کے دو سالے تھے وہ سارے کے سارے وہاں پہ اندر تھے ان کو مارا پیتا ساتھ ہی نصیر آباد کی پولیس بلالی ان کو وہی پہ گرفتار کر لیا موبائل بھی ان کے پاس سارا کچھ ان کے پاس ہر چیز ان کے پاس چلی گیا ہماری کو ہم اکتیس پانچ سے جیل میں ہیں لیکن ہماری گرفتار ہی نہیں ڈالی گی صرف کسی وجہ سے کر کے کبھی ڈاکٹرز کا پریشر تھا ڈاکٹرز نے تین دن اوپی ڈی بند رکھی جب ایف ای آر ان کی ہوگی تھی جب ایف ای آر ہوئی دیکھا انہوں نے کہ ایف ای آر ہوگی ہے ان کی تو بیل ہو جائے گی انہوں نے پریشر بلٹ کیا ہڑتال کی ہڑتال کے پولیس کو مجبور کیا اور سیون ایٹ یہ جو ہے نا جی لگا جی آج انہوں نے ریمانڈ کیلئے پیش کیا تھا ہم نے ریمانڈ کو کنٹسٹ کیا ہے کہ بھی ریمانڈ پہلی تو بات ہے کہ سیون ایٹ یہ نہیں بنتا ان کے پاس کچھ نہیں تھا ایسا کوئی اصلہ نہیں تھا کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انہوں نے تیرر جو ہے نا آپ ریمانڈ بھی سات دن کا وہی فیس کر رہے ہیں وہ پانچ روگ ہیں وہ اس وقت پابندے سلاسل ہے فیملی کے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب گاؤں میں بچی کا سرگودہ سے بیلانگ کرتے ہیں یہ بچی کا جنازہ تھا وہاں پہ تو کوئی بندہ ان کے شامل نہیں تھا فیملی سے صرف ایکیوز جو ہے نا جی ایکیوز سارے کے سارے یہاں پہ تھے وہاں پہ سمپل جو ہے نا جی محلے کے لوگ اور وہ عورتیں انہوں نے جنازہ دفنایا اب بچی کو دفنایا اور کلغانی بھی انہوں نے کی اب جب بچی اس فیملی کا کوئی پیچھے کرنے والا نہ ہو اس کے بوجود بھی یہ حالت ہے کنڈیشن یہ ہے کہ صرف تھپڑ کی بنیاد پہ ہمیں سیونٹی فیس کرنا پڑ رہے ہیں میں سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت وقت یہی چیز دیکھیں میں آئی ایڈوکیٹ لازٹ ٹوئنٹی تھری یار سے میں پریکٹس میں ہوں ہمارے ہاں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس کا طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ اپنا منزل حاصل کر لیتا ہے یہاں پہ بھی سیٹویشن یہی ہے ڈاکٹرز ہیں ان کی تنظیم ہے انہوں نے پنجاب کے پورے ہسپیٹل کی اوپی ڈی بند کر کے اپنی مند مانی پوری کروالی اب وہ میڈیکل بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں جبکہ جس وقت ہوا انسیڈنٹ ایف ای آر ہوئی اس وقت کوئی میڈیکل نہیں تھا آج وہ میڈیکل میں کوئی بارہ انجریز لے کے آگے ہیں ڈاکٹر کی وہ بھی ہم بھی چیلنج کریں گے انشاءاللہ جب آگے آتا ہے معاملات چلتے ہیں تو ہم اس کو آگے چیلنج کریں گے یہ سیٹویشن جو ہے صرف طاقت کے بلبوتے پہ جو ہے نا جو کی گئی میں نے آج خود ڈاکٹرز سے ریکویسٹ کی کہ یار ان کا بھی نقصان ہوا ہے آپ کا بھی ہوا ہے تو اس معاملے کو ہم کو امی کے بلیس کو حل کر لیں صرف اس لیے کہ یار فیملی کا پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے ان کے جو پیچھا پرسو کر سکے لیکن ڈاکٹرز نے کوئی ایسا رسپانس نہیں دیا الٹا جذبادیت میں آکر انہوں نے مجھے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اس پہ مجھے بھی اس بات کا میں بھر وہ میری ذات تھی میں اس کو بھول سکتا ہوں لیکن کم از کم انسانیت کو سامنے رکھیں کائنڈلی انسانیت کو سامنے رکھیں اور اپنا جو تھوڑا سا بھی جو یہ آ رہا ہے اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا ہر جگہ پہ غلط لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہوں گے ڈاکٹرز میں بھی بہت سارے آسے ہیں سارے کے سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ایٹیچوڈ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہائپر ہوتے ہیں اس سے پلیز اس سے آوائیڈ کریں تھانکو